اس پروپیگنڈے کی وجہ سے آج بنو قوم کافی نقصان سے محتب ہو رہا ہے کیونکہ اقوام بنو نے صدق دل سے کچھ لوگوں پہ اندہ اتماد کیا اور اس اتماد کا امن پسون کے علاوہ ذاتی فائدوں پہ منتقل اور جس قوم میں یہ جذبہ یہ جدوجہد یہ کوشش کہ قوم کے جذبے کو پیچھے چھوڑ کر اور اپنی ذاتی فائد مقدم رکھے تو اس قوم کی ترقی نممکن سٹیج کیوں بنا وزیرالہ کیوں آیا صفہ سنامہ کیوں سٹیج کے اوپر بنا کیوں ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا اتنا جو ہے نا پولیس میں کامی ہے وہ آدمیوں کو جو ہے نا وہ کوٹے میں ہمارا بڑوتی کیا جائے اور ان سب کچھ کے علاوہ کسی میں اتنا جورت نہیں ہے جو کہ ہمارا زحمیوں کا اور شہیدوں کا ایک قانونی اور جو ہے نا رواجی دستوری حق بنتا ہے شہدہ پیکج اگر واقعی یہ لوگ اتنا جورت منتے بہادر تھے تو کس طرح وزیرالہ جو ہے نا سٹیج چھوڑ کر بغیر اعلان کے حکومت خود پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں کس طرح اپنا کرسی بچاؤں اگر سٹیٹ خود پریشانی میں ہو تو ہمارے لیے کیا خوشی لائیں گے ہمارے بچوں کے لیے کیا خوشی لائیں گے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا خوشی لائیں گے یہی قوم الحمدللہ قوم میں بہت تلیمفتہ لوگ ہیں وہ اپنے لیے آئیسی کنڈیڈیٹ کو جو ہے نا چون لے آئیسی قوم کے سربراہ کو چون لے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آئی کی نیوز میں ہوں احسان خٹک آج ایک ایسے شخصیت سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو بنو کے تمام تر صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں خواہ وہ امن و امان کے حوالے سے ہو اور خواہ وہ سیاسی ماحول و یا حالات ہو تو وہ گہری نظر سے دیکھ مولانا فیدائی حمد شاہ صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں جس کا تعلق سیاسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام سمی الحق ان کی حدمات سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا خواہ وہ سیاسی میدان میں ہو یا سماجی میدان میں ہو ہمیشہ کے لیے وہ ہر میدان میں پیش پیش ہوتا ہے جہاں پر قومی بات ہو تو وہ ہر ایک سے پہلے ہر ایک پلیٹ فارم پر اور فوم پر وہ آ جاتے ہیں ہم آج ان سے معلوم کرتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے وہ بات نکالی جائیں کہ بنو میں جو امن کے لیے ایک پاسون ہوا جس میں بنو کے لاکھوں کے عوام میں تعداد نکل گئے لیکن یہ پاسون رات و رات کیوں نکل گیا اور اتنا زور و شور سے یہ کس طرح اتنے لوگ جمع ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے بھی پاسون ہوتے رہیں کبھی میریان کے علاقے میں تو کبھی فضل قدر قدر پارک لیکن وہاں پر کوئی جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا اگر علاقائی مشوران کی ہم بات کریں تو وہ بھی ایسے تعداد میں آ جاتے تھے جو صرف حاضری لگا کے چلے جاتے تھے تو پاسون کیوں اتنا سرانداز ہوا اور لوگ کیوں اس میں جھوک در جھوک شامل ہو گئے ہیں کہ ایک لاکھوں کی تعداد میں ایک سلاب اُبند آیا اور کچھ نخوشگوار واقعات بھی سامنے آ گئے ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے شیح صاحب آپ کو ہم خوشمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں یہ بتائیے گا شیح صاحب کہ امن پاسوں جس طرح امن جو ہیں وہ ہر علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری جوز ہے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میں امن سے رہوں اور خوشحال رہوں کیا وجہ ہے کہ بنو کے عوام جو ہیں وہ آج امن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کا تشریف اعوری کا شکریہ یقیناً یہ ہمارے علاقے کے لیے بعض سے خوشی ہے کہ آپ لوگ ہمارے پسمند علاقے کا اور اسی حالت میں آپ ویزیٹ کرتے ہیں اور ہماری قومی مسائل جو کہ دکھ بری کہانی ہے اس کو اٹھا کر قوم کو ایک جگہ پہ گڑے کرتے ہیں امن امن پسون کیوں کمیاب ہوا کیوں ناکام ہو اگر تریخ ہم دیکھ لے تو تریخی ادبار سے جنگ ہمیشہ پروپیگنڈے سے جیت بھی جاتے ہیں ہر بھی جاتے ہیں آج تک ناکمیٹی کے پاس یہ حقائق ہے کہ امن پسون کی ضرورت کیوں ہوئی نہ قوم کے پاس یہ شواہد ہے کہ ہم کیوں نہیں دراصل صبح ہوتی لیکن سفر اندھیروں میں تھے اس پروپیگنڈے کی وجہ سے آج بنو قوم کافی نقصان سے محتب ہو رہا ہے کیونکہ اقوام بنو نے صدق دیل سے کچھ لوگوں پہ اندہ اتماد کیا اور اس اتماد کا امن پسون کے علاوہ ذاتی فائدوں پہ منتقل اور جیس قوم میں یہ جذبہ یہ جدوجہد یہ کوشش کہ قوم کے جذبے کو پیچھے چھوڑ کر اپنی ذاتی فائد مقدم رکھے تو اس قوم کی ترقی نہ ممکن اس لئے اخسان ہٹک صاحب کال بھی ہم اسی موقوف پہ کڑے ہیں آج بھی اسی پہ کڑے ہیں کہ قوم کے ساتھ کچھ ذاتی مفاد پرستوں نے ہاتھ کر کے اپنے فائد مقدم شیح صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ذاتی مفاد حاصل کیے ہیں لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ ان حالات میں جو موجودہ صورتحال ہے کوئی ایسے سٹیج پر جانے کیلئے بھی تیار نہیں ہوتا جس میں کسی ایسی طاقت سے ٹکرا ہو جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ سٹیج پر آ گئے ہیں اور یہ اعلان کیا ہے انہوں نے یہ قوم کی خاطر اپنی جانے جو ہیں وہ ہتھیلی پر رکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی فوائد اور ذاتی مفادات حاصل کرنے کیلئے ہونی ہے کون سے ذاتی مفادات اور فوائد ان لوگوں نے جن لوگوں کو آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں کون لوگ تھے اور کس طرح کے فوائد اخصان ہٹک صاحب کمال کی سوال آپ نے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کیوں رکھ کر اگر اس میں اتنا جرت ہے تو ابھی بھی ان لوگوں کے خلاف ان اداروں کے خلاف ان مضبوط قوتوں کے خلاف کچھ تو بولے یہ ان کی جورت نہیں تھی دراصل وہ ہمارے قوم کا جذبہ تھا اس جذبے نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا اور جب وہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچ گیا تو اس سے نجائز فائدہ اٹھایا جو کہ ایک مثال ہے سٹیج کیوں بنا وزیرالہ کیوں آیا صفہ سنامہ کیوں سٹیج کے اوپر بنا کیوں ڈیمانڈ کیا کہ ہمارا اتنا جوہنا پولیس میں کامی ہے وہ آدمیوں کو جوہنا وہ کوٹے میں ہمارا بڑوتی کیا جائے اور ان سب کچھ کے علاوہ کسی میں اتنا جورت نہیں ہے جو کہ ہمارا زحمیوں کا اور شہیدوں کا ایک قانونی اور جوہنا رواجی دستوری حق بنتا ہے شہدہ پیکج اگر واقعی یہ لوگ اتنا جورت منتے بہادر تھے تو کس طرح وزیرالہ جوہنا سٹیج چور کر بغیر اعلان کے یہی چیز مفت پرستی پہ دلالت کرتے ہیں اپنے مسائل اپنا سفہ سنامہ وزیرالہ کے سامنے رکھ دیا جو ہمارا بنیادی حقوق تھا اس سے قوم رہ گیا کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ بنوں کی عوام کا ڈیماند کیا ہے جتنا کثیر تعداد سے یہ لوگ نکلے ان کی مین میں ایک نکتہ امن امن حالت تو اس سے بگڑ گئے بہت حراب ہو گئے کیوں حراب ہو گئے کہ اپیکس کامیٹی کی نکات وہ علیدہ بول رہے برعکس سی ایم ہاؤس سولہ نکاتی نیجانڈا مائدہ وہ کچھ اور بول رہے تو یہی چیز مفت پرستوں کا یہی کوشش ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم پہ حکومت وڈیرہ پان چودری پان راجہ پان ملک ازم بدماشی جو ہے وہ برقرار رہے گی آج اگر وہ قوم کو حقائق بتا دے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ کسی کی فتح خانی میں بھی نہیں جا سکتے ان لوگوں نے قوم کے ساتھ اتنا ظلم کی شیح صاحب جو بات آپ نے کہ پیکج کے حوالے سے چھ نہیں کہا تو جو مجھے یاد ہیں پریس کرب میں جب پریس کنفرنس ہو رہا تھا تو ہمارا جو منتحب ایم پی اے سبائی وزیر جو ہیں ان کا کہنا تک سیم صاحب نہیں چاہ رہے تھے کہ سٹیج پہ اس طرح کا اعلان ہو اور ان زخمیوں کے زخموں پہ نمک پاشی ہو تو وہ اعلان ہونے جا رہے اور بقائدہ پیکج آنے والا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ امن پاسون کمیابی کے ساتھ چل رہا تھا لوگ جمعتے تقریر لوگ سن رہے تھے آپ بھی موجود تھے وہا پہ تو کیا وجہ بنی کس نے کو پاسون جو ہے وہ منتقل کیا جائے کون لوگ نہیں چاہ رہے تھے کون سے ہوا مل ایک سن ہٹک صاحب سوال لمب ہے اور ٹائم کام ہے شایئر الفاظ میں منیسٹر صاحب نہیں چاہتے کہ شہدہ کا پیکج ہو اپکس کمیٹی منٹس کے مطابق کسی کی جورت نہیں ہے یا منتحر نمہیندی کی یہی جورت ہوگا کہ ان کے لئے پیکج کے اعلان کر سکتے ان کے خلاف انکوائری ہے ان قریب دیکھیں گے کہ یہ زخمی ہماری گھروں سے اٹھا کر جیل کی سلاحوں کے پیچھے کڑے کریں گے اگر نہیں ہوگا یہ اپ کچینل اس پہ گواہ ہے اپیکس کامیٹی منٹس کے مطابق یہ لوگ سٹیٹ کے خلاف ہیں اور جو لوگ سٹیٹ کے خلاف اس پہ فائر کیا جاتا ہے اس لئے میں بھر بھر روتا ہوں کہ یا کامیٹی والوں کے خلاف فائر کر رہے یا کامیٹی ایکٹی ہو کر فوج کے خلاف فائر کر تا کہ سائی انسٹی وگیشن شروع ہو جائے اگر سائی انسٹی وگیشن نہیں ہوگا وہ دین دور نہیں کہ یہ شہدہ گبر سے اٹھا کر اور اس کی دوبارہ سزا دی شیئر صاحب کیا قوم کے نمائنگی کے لئے جو لوگ نکلے تھے کیا ان کی یہ قصور ہے یا غدار ہے کہ ان کے خلاف یہ فیار درش کی جائے کیا غدار تھے انہوں نے لوگوں کو ارغل آئے اوہی سوال پہ آتے جو اپنے پہلے کیا ان لوگوں کا تجربہ ہے نہیں کہ قوم کیا منگ رہے قوم کو کس طرح آگے چلانا ہے ان کے پاس نہ ریواجی سرٹیف کیٹ ہے ان کے پاس نہ قانونی سرٹیف کیٹ ہے ان کے پاس نہ کوئی ڈیپلوما ہے قوم کی لیٹ کرنا ایک اچھے شہری کے ذمہ داری ہے جس سے وہ سب کچھ کا واقف ہو کہ قانون کیا ہے سٹیٹ کیا چاہتا ہے عوام کیا چاہتا ہے صرف کمیٹی بننا تو نہیں ہے کمیٹی بننے کے لیے ہمارے کو قابل تلیمیافتہ اخلقیافتہ شخصیت کی ضرورت ہے ان پنتالیس رکنی کمیٹی آئیسے لوگ ہیں جس کے پاس کباد یا لکڑی وغیرہ کی سٹال نہیں ہے اور اپنے ساتھ لکھتے کہ میں تاجر برادری کا رکن تو جھوٹ پہ جھوٹ آرہ اور جب جھوٹ پہ جھوٹ ہوتا ہے تو ریزالٹ نتیجہ وہ یا یوگا کی قوم ترقی کے علاوہ زوال کی طرف جائیں گے جس طرح آج ہم زوال ترین مقام پہ کڑے ہیں شہر صاحب جہاں پہ بھی معاہدے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت کافی سارے معاہدے آپ نے دیکھے ہیں آپ کے سامنے معاہدے ہوئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی معاہدے میں گوابی بنے ہو ہم نے جہاں تک معاہدے دیکھے ہیں تو معاہدے پر دونوں اطراف سے سائن ہوتی یہ جو معاہدہ ہے جس معاہدے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ معاہدہ ہو کس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور معاہدے پہ قوم کی طرف سے اس نے دستاحت کیے ہیں اور تسلیق اس نے دی ہے کہ ایندہ کے لیے ایسا نہیں اکسان ہٹک صاحب اہم مسلمان ہے اہم اسلامی تاریخ رکھتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا کہ قوم کے لیے تعلیمی افتہ اخلاق سے برہ ہوا شریف نفس کی عدد ہمیں چاہیے معاہدہ اسلام کی ابتدائی دینوں میں صلح خدبیہ جو آج بھی زندہ تاریخ رکھتے ہیں معاہدہ اس طرح ہوتے جس طرح صلح خدبیہ مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان ہوا ہے سٹیٹ اور دو چار آدمیوں کے خلاف ہوا ہے مسلمان تھوڑے تھے اوہ لوگ سٹیٹ تھے جب معاہدہ ہوا تو اس کے بعد کسی مسلمان کو دوک تکلیف پہنچا ہے یہی چیز ہے جو ہم معاہدہ کا نالج نہیں رکھتے تعلیم نہیں رکھتے تو یہی چیز ہوگا کہ ہم نے معاہدہ کیا بلکہ معاہدہ نہیں ہم نے ایک قانون بنایا جو کہ جھوٹے اور قوم اور کتنا اس جھوٹ پہ صبر کرے گا انشاءاللہ قوم ایک دن ضرور پوچھے گا کہ یہ ہاتھ کس نے کس کمیٹی رکن نے ہمارے ساتھ کیا ہے اخسان حٹک صاحب پہ انتالیس رکن مائنس پلاس از اکول ٹو فائیو یہی پانچ رکن کمیٹی اپیکس کمیٹی ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے اور جب میٹنگ ہتم ہوا تو بعد میں بلایا اور جب ان پانچ آدمیوں کے ہاتھ میں اگر کچھ تا تو وزیرالہ کے خطاب کرنے سے پہلے قوم کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے یہی یہی چیزیں لے کے آیا نہ کہ اور الحمدللہ یہی چیز پہ میں پہنچ گیا جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ پانچ رکنی کمیٹی بے باستی اور اس کو کلیر بولا کہ اگر کسی نے یہ جرت کی تو ہمارے پاس گنجائش سولہ رکنی جالی دست یہ ساتھ رکنی اپیکس کمیٹی منٹس یہ اوریجنل ان کو ہم آپ کی چینل کے وساست سے بولتے کہ ہمیں مدعو کریں دونوں معاہد اکٹے کریں اگر شیخ سے جوڑ بولتے تو اخصان ہٹک صاحب آپ کی چینل پہ میں انشاءاللہ قوم سے معافی مانگوگا اگر یہ کسی نے جوڑ ثابت کر دیا ورنہ غلط کومنٹ بکواس سے کچھ نہیں بنتے اپنے حقوق کے لیے اپنے جدوجہد کے لیے اپنے ان قوم کے لیے خون دیے اپنے ان قوم کے لیے کھروبار بن کی پھر دوبارہ اٹھو اور کمیٹی سے پوچھو اگر کمیٹی نے حقائق چھپائے تو فوج کے علاوہ ان کے خلاف کروائی کا قانون اجازت دیتی ہے ہمارا پشتو رسم دستور رواج اجازت دیتی ہے کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے شاید صاحب بنو کے لوگ جو ہیں وہ مزید تنگ آ چکے جنازوں اٹھانے بدھمنی سے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں بنو کا مستقبل اس سیچیویشن میں یقیناً مشکل ہے ایک سائیڈ پہ حکومت خود پریشانی میں مبتلا ہے کہ میں کس طرح اپنا کرسی بچوں اگر سٹیٹ خود پریشانی میں ہو تو ہمارے لئے کیا خوشی لائیں گے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لئے کیا خوشی لائیں گے یہ ہی قوم الحمدللہ قوم میں بہت تلیمفت لوگ ہیں وہ اپنی ہے آپ کا تمنہ ہے آپ کا ڈیمان ہے وہ ای ٹو زی اسی طریقے سے اوپر ایوان میں پہنچا دے جب آپ کا ڈیمان صحیح طریقے سے ایوان میں پہنچ سکتا ہے تو صریح طریقے سے اس پر عمل بھی آئے گا جب تک آپ کا لیڈرشپ دیانت دار نہ ہو مخلص نہ ہو نہ ممکن ہے کیا سمجھتے ہیں قوم کو لیڈ کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں میں نہیں بول سکتے تی رولز آف اسلام میں کلیر لکھا ہے کہ اگر آپ حکمرانی چاہتا ہے تو آپ خود قوم کے پاس مت جاؤ کہ آپ مجھے منتحب کر یہ آپ کی علم آپ کی شخصیت آپ کی قبلیت ہمیں ضرورت ہے پھر وہ قوم اسی قوم کا لیڈرشپ کر سکتے آدروائز یہ طریقہ کار یہ بیسک حالت ہے اس میں ترقی کی گنجائش ہے ناظرین جس طرح آپ نے شیح صاحب کی بات قوم کو آج ایک ایسے شخص کی ایک غلط رستے کا تعیون کر سکے بد قسمت اسے جس طرح شیح صاحب نے کہا ہے کہ آج قوم جو ہیں ان لوگوں کی پیچھے چل پڑی ہے جن کو کوئی تجربہ کوئی علم نہیں ہے نہ دینی لحاظ سے نہ دنیاوی لحاظ سے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے قوم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو قوم کی تقدیر بدل سکے قوم کو خوشحالی دے سکے قوم کو امن دے سکے یہ تا ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے